سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی نیوز بولٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان سٹوڈک مارکٹ پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام تمام حملہ آور مارے گئے چار سیکیوٹی گارڈز اور ایک شہری جان بھگ جبکہ تین اہلکار زخمی ہو گئے وزیراعظم نے جس چیز کبھی نوٹس لیا اس کی کیمتیں بڑھ گئیں بلاب البٹو نے کہا کہ بہتر ہے عمران خان کرنٹینہ میں چلے جائیں لوگوں کو بے روزگار کرنا کس قسم کا رلیف ہے آمدن سے زائد اساس جات کیس شہباز شریف کی عبوری زمانت میں سال جولائے تک توسی شہباز شریف کرونا کی وجہ سے ہائسولیشن میں ہے کراچی کے مختلے علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے تک لو شیڈنگ جاری شہری گرمی سے پریشان کہ الیکٹرک کی عوام کو ایک اور لولی پاپس کرونا مزید انچان زندگیاں نگل گیا وائرس سے دو لاکھ چھے ہزار پانس سو بارہ شہری متاثر امواد کی تعداد چار ہزار ایک سو سرسٹھ ہو گئی پاکستان سٹاک مارکٹ پر دہشتگردوں کا حملہ سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا حملے میں ایک پولیس اہلکار سمیت چھے افراد جانبھک اور تین اہلکار زخمی ہو گئے جبکہ چاروں دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا گیا تفصیلات اس ریپورٹ میں کراچی کے اہم تجارتی مرکز پاکستان سٹاک ایکسچینج پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام وطن کے جابان سپاہیوں نے ملکی معیشت گرانے کا ناپاک ارادہ لے کر آنے والے وطن دشمنوں کو سر کے بل گرا دیا سیکیورٹی گارڈز اور پولیس نے بروقت جوابی کاروائی میں چار مسلح دہشتگرد مار گرائے سیکیورٹی داروں نے سٹاک ایکسچینج کا سرچ اینڈ کلیرنس آپریشن مکمل کر کے امارت کو کلیر قرار دے دیا دس بجے کے قریب مسلح دہشتگردوں کا کراچی کے اہم تجارتی مرکز پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملہ مرکزی گیٹ پر چوکس کھڑے سیکیورٹی گارڈز اور پولیس اہلکاروں کا بروقت ایکشن دہشتگردوں کی فائرنگ سے علاقہ گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ سے گون جھٹا دہشتگرد اپنی گارڈی سے نکل کر پناہ ہی ڈھونتے رہے لیکن اسٹاک ایکسچینج میں نشانہ باز تاک لگائے بیٹھے تھے ایک دہشتگرد دوسرا پھر تیسرا اور پھر چوتھا چاروں کو ایک ایک کر کے سر پر گولیاں مار کر ڈھیر کر دیا چوکی پر موجود سیکیورٹی گارڈز اور پولیس اہلکاروں نے دہشتگردوں کا ڈٹھ کر مقابلہ کیا اور حملہ آبروں کو عمارت میں داخل نہ ہونے دیا دس سے پندرہ منٹ کے دوران پولیس اہلکاروں اور سیکیورٹی گارڈز نے چار دہشتگردوں کو مرکزی گیٹ پر ہی گولیوں سے بھون دیا ایک منٹ کے وقت کے بعد نے پھر اٹھا پھر میں نے اس کو دیکھا تو وہ کسی کہیں اور فائرنگ کر رہا تھا سامنے تو پھر میں نے پکھا نشینہ اس کے سر کا لیا پھر اس کے میں نے سر کو گولی ماری جو اس کے سر میں لگی اس کے بال میں گر گیا اور ایک بندہ آمیں کور دے جیسے وہ دو بندے فائرنگ کرتا گیا ایک بندہ فائرنگ کرتا دوسرے گھنٹ پر اکرا گیا یہاں سے آگے دوسرا بندہ جیسے نکلا تو میرے کو اس نے دیکھ لیا تھا دہشتگردوں سے بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے فرنٹ لائن پر موجود ایک سب انسپیکٹر پانچ سیکیورٹی گارڈ نے جام شہادت نوش کیا ایک شہری بھی شہید ہوا دہشتگردوں کی ہلاکت کے بعد دو گھنٹے تک سیکیورٹی اداروں نے سرچ اور کلیرنس آپریشن کیا اور امارت کو کلیر قرار دے دیا بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ وزیر آزم نے جس چیز کا بھی نوٹس لیا اس کی قیمتیں بڑھ گئیں بہتر ہیں امران خان کرنٹینہ میں چلے جائیں ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا تفصیلات اس رپورٹ میں قومی اسمبلی میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ظہر خیال کرتے ہوئے کہا امران خان نالائک اور ناہل ہیں کام نہیں کر سکتے جالی دگری والا کیسے پائلیٹس کو جالی قرار دے سکتا ہے پائلیٹ اور سیویل ایوییشن کی عالمی سطح پر کردار کشی کی گئی پائلیٹ کو کرونا کے دوران زبردستی جہاز پر چڑھایا گیا حکومت سمجھتی ہے کہ جس کو بھی نوک نہیں ملتی ہے وہ سیاسی ہوتی ہے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ لوگوں کو بے روزگار کرنا کس قسم کا ریلیف ہے تنخواہوں اور پینچن میں اضافہ نہ کرنا ظلم ہی ہوتا ہے حکومت کی کرونا کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی نہیں ہے یہ کیسے اپنے آپ کو تحریک انصاف کہتے ہیں کہ عوام پر پیٹرول بم گرا دیا ہم ہر فورم پر پیٹرولی مصنوعات کے اضافے کو چیلنج کریں گے فائدہ حکومت نہیں تیل کمپنیوں کو ہوا ہے آپ نے ہر پاکستان کے جے پہ ڈاکہ ڈالا ہے جنابی سپیکر پاکستان پیپلز پارٹی اس کا مضامت کرتی ہے ہم ہر فورم پر اس ڈیسیزن کو چیلنج کریں گے وزیر آزم نوٹس ہی لینا بند کر دیں عدویہ کی قیمتیں بڑھیں نوٹس لیا رپورٹ آئی نہ قیمتیں کم ہوئیں آٹے کا نوٹس دیا اس کی قیمتیں بڑھ گئیں چینی کا نوٹس لیا پچاس والی چینی نوے روپے تک چلی گئی وزیر آزم صاحب نے آٹا کا نوٹس لیا تھا جب آٹا 20 کے جی 650 روپیز کا تھا اب 1100 کا ہو گیا ہے وزیر آزم صاحب نے چینی کا نوٹس لیا تھا چینی 50 روپیز پر کے جی تھا اور اب 85 اور 95 تک پہنچ کیا ہے بہتر ہی ہوگا کہ ہمارا وزیر آزم اپنے آپ کو کارنٹینہ میں رکھے کوئی نوٹس نہ لے کوئی تقریر نہ کرے مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کیس میں عبوری زمانت میں تین ہفتے کی توسیق کے لیے لاہور ہائی کوٹ میں درخواست دائر کر دی تفصیلات اس رپورٹ میں کرونا کے شکار سابق وزیر آلہ پنجاب میاں شہباز شریف کو ڈاکٹر نے مزید تین ہفتے آرام کا مشورہ دیا ہے جس کی وجہ انہوں نے عدالت میں حاضر سے معافی کے لیے بھی متفرق درخواست دائر کی ہے شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کیس میں بوری زمانت میں توسیق کے لیے لاہور ہائی کوٹ سے رجوع کیا ہے انہوں نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ ڈاکٹر نے انہیں مزید تین ہفتے آرام کا مشورہ دیا ہے میڈیکل سیٹیفیکیٹس بھی درخواست کے ساتھ ہیں سمات کے دوران اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ان کے موقع کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست دی گئی ہے شہباز شریف کینسر کے مریض ہیں اور ان کی ریکاوری آہستہ ہوتی ہے شہباز شریف کورونا کی وجہ سے آئیسولیشن میں ہے لاہور ہائی کوٹ نے دو جولائی کو شہباز شریف کو انسیٹیوٹ آف پبلک ہیلت سے کرونا ٹیسٹ کرانے کا حکم دے دیا جبکہ زمانتی مچھل کے جمع کرانے کی تاریخ میں بھی سات جولائی تک توسیح کر دی کراچی کے مختی علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ جاری ہے جبکہ ترجمان کے الیکٹر نے بجلی کی پیداوار میں اضافے کا دعویٰ کیا ہے تفصیلات اس رپورٹ میں کراچی میں موسم گرمہ کی شدت میں کمی کے باوجود بجلی کا بہران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا طویل اور غیر علانیہ بجلی کی بندش نے شہریوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے شاہ فیصل کالونی کورنگی محمود آباد لیاقت آباد گلچن اقبال گلستان جہور نورت کراچی فڈل بی ایریا سرجانی ٹاؤن اور اولڈ سٹی ایریا سمیت متعدد علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے طویل اور غیر علانیہ لوٹ شیڈنگ پر مختلف علاقوں میں اعتجاج کا سلسلہ بھی جا رہی ہے جبکہ لیاری میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ کے ستائے علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے دوسری جانب ترجمان کیا الیکٹک کا کہنا ہے کہ اندن کی فرامی میں بہتری کے باعث بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے جس کے بعد لوٹ منیجمنٹ کا سلسلہ مستثنہ علاقوں میں ختم کر دیا گیا ہے ترجمان کیا الیکٹک کے مطابق اندن کی بہتر فرامی جا رہی ہے تو مجموعی صورتحال میں مزید بہتری آئے گی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ چھہزار پانچ سو بارہ تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں انچاس افراد جانبہ کوگر جس کے بعد امواد کی تعداد چار ہزار ایک سو سر سٹھ ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار پانچ سو ستاون نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں چوہتر ہزار سات سو اٹھتر سندھ میں اسی ہزار چار سو چھالیس قیبر پختونخواہ میں پچیس ہزار سات سو اٹھتر بلوتستان میں دس ہزار تین سو چھہتر گلگل بلوتستان میں ایک ہزار چار سو بیالیس اسلام آباد میں بارہ ہزار چھ سو تینٹالیس جبکہ آزاد کشمیر میں ایک ہزار انچاس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک بارہ لاکھ باسٹ ہزار ایک سو باسٹ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیس ہزار نو نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پچیان میں ہزار چار سو سات مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار چار سو سنتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں انچاس افراد جان بھاک ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چار ہزار ایک سو سرسٹ ہو گئی پنجاب میں ایک ہزار چھے سو اکیاسی سن میں ایک ہزار دو سو انتر خیبر پختون خواہ میں نو سو بائس اسلام آباد میں ایک سو ستائیس گلگنت بلتستان میں چوبیس بلوچستان میں ایک سو سولہ اور ازاد کشمین میں اٹھائیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی